اسلام علیکم اللہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت سی ایزی میتھڈ آئی بروز کی شیپ بنانے کا شیئر کرنے والی ہوں ایسے کلائنٹس جو کہ آکے بولتے ہیں کہ ہمیں آئی بروز کی شیپ بنوانی ہے بٹ ہمیں آئی بروز کی شیپ کو ایزیز ہی رکھنا ہے آئی بروز کی شیپ بریق نہیں کروانی مطلب شیپ چینج نہیں کروانی اسی شیپ کو جہاں وہ نیٹ کروانا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنی آئی بروز کے ایکسٹرا بال ہیں انہیں کٹ آؤٹ کر دینا ہے جس کے لئے آپ کو چھوٹے سائز والی سیزر چاہیے ہوگی سیزر جتنی زیادہ چھوٹی ہوگی اتنی ہی نیٹلی آپ جو ہے وہ کٹنگ کر سکتے ہو اور فنگر کے ساتھ یا پھر سپولی کے ساتھ یا پھر بلکل چھوٹے سائز والے کومب کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی آئی بروز کو کومب کر کے اوپر والی سائز پر کروگے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنے بال ایکسٹرا ہیں جنہیں آپ نے کٹ کرنا ہے اب آپ نے تھریڈ جو ہے وہ پکڑ لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے اگر آپ موں میں دھاگا ڈال کے اور اس طرح سے سیزر بناتے ہو تو اس طرح سے بنا لو اور اگر آپ دونوں ہاتھوں کی مدد سے سیزر بناتے ہو تو آپ اس طرح سے بنا لو جیسے بھی کمفٹیبل ہو مقصد ہمارا صرف بال اتارنا ہے تو آپ کوئی بھی میتھرڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیدھی لائن جو ہے وہ اس کو نظر میں رکھنا ہے اور اس لائن کے ساتھ ساتھ آپ نے دھاگا چلانا ہے یہ بات آپ کے مائن میں ہونی چاہیے کہ یہ لائن جو ہے وہ اتنی ہے اور اس سے اوپر ہم نے نیچا نیچے جو بال ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے جو ہے وہ اتار دینے ہیں ٹھیک ہے پروفیشنل وے یہ ہی ہوتا ہے جیسا کہ میں پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہی ہوں کہ ہم مارکل نہیں لائنر کے ساتھ یا فاؤنڈیشن کے ساتھ یا پینسل کے ساتھ مارکس جو ہیں وہ بناتے ہیں فیس کے اوپر اور پھر اس کے اوپر اوپر سرائٹ چلاتے ہیں وہ ایک بیگنر کے لئے میتھڈ ہے لیکن اگر آپ کو بالکل بھی نہیں پتا کہ شیپ کیس طرح سے بنانی ہے دن آپ وہ میتھڈ ٹرائے کرو گے جب آپ آئی بروز سیکھنا سٹارٹ کرو تو آپ اس میتھڈ کو یوز کرو گے جب آپ کو اتنا کونفیڈنس ہو جائے خود پر کہ آپ کو پتا چلے کہ لائن کہاں سے کہاں تک سیدھی ہے تب آپ جائے وہ وداوٹ شیپنگ اس طرح سے ڈریکٹ آئی بروز کی شیپ بنانا سٹارٹ کرو گے ابھی آپ دیکھو کہ آئی بروز کی شیپ جو ہوئی ہوئی اور جو نہیں ہوئی ہوئی دونوں کی شیپ جو ہے وہ آلموسس سیم ہے مطلب میں نے صرف ایکسٹر بال اتا رہے ہیں ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جس ڈریکشن کا بال ہے کہ آپ جتنی بار مرضی دھاگا چلاوں کہ بال وہ نہیں اترے گا تو آپ نے دھاگا اس طرح سے چلانا ہے کہ جس lap میں اتا رہے ہو لیکن آپ کا بال سٹار رہے ہم اس کو پرندہ پھندہ اس کے بعد اب دھاگا چلا بھج دھاگا چلا رہہی Michaels بال آرہیا تو آرہیا نہیںquir جو نہیں تو اس کوئی سسٹم نہیں ہے آپ نے پہلے اچھے سے پھندہ ڈالنا ہے بال کو اس کے بعد آپ نے اس کو جہاں وہ اتارنا ہے سو جی آپ نے دیکھا کہ اتنی ایزی لی جہاں وہ تھریڈنگ ہو رہی ہے بکوز ہم نے جو بال اتارنا ہے ہم اسی بال کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پکڑنا کوئی اور بال چاہ رہے ہیں اور آگ کوئی اور بال گیا ہے اس سیچوشن میں کلائنٹ کی سکین بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے پین بہت زیادہ ہوتی ہے اور بال بھی صحیح سے نہیں اتر پاتے آپ نے اس میں پر کر کر کلائے جو بھی کرنا ہے آپ نے اس میں پر کر 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 رہنا ہے درنہا پر ایک بڑی ہی مزے کی سٹریڈنگ پلکنگ جو بھی آپ کر رہے ہو وہ آپ کر سکتے ہو اپنے اپنے کے سامنے میں دیکھو کہ بلکل بھی شیپ باریک نہیں ہوئی شیپ چینج نہیں ہوئی دونوں آئی بروز کی شیپ جو وہ سیم ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آئی بروز کو جسٹ نیٹ کیا ہے شیپ جو ہم نے آئے بروز کی نہیں چینج کی بکوز یہ سٹوڈنٹ تھی جنہوں نے یہ کروایا تھا that's why ہم نے سٹوڈنٹ شیف ہی رکھیا so ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ